یا آپ نے ہمارے بتائے انوزار فارمولے کا پریوک کر لیا تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کا گنہ 600 کنٹل پار نکلے گا مطلب 100 کنٹل سے برتی بھیگا سے آگے کیونکہ دوستو یہ جو ایک ایسا فارمولا ہے اس کے پریوک سے آپ کو ملے گا لمبا موٹا گنہ اور سال بھر اس کا اگولہ رہے گا حرابر حرثات آخر تک اگولہ حرابر رہے گا کل ملا کر آپ کو اتھپادن زیادہ ملے گا اور یہ جو فارمولا ہے ایک ایسا فارمولا ہے کہ اس سے سارے پوشک تتو کی پورتی ہو جاتی ہے اور آپ کا جو گنہ ہے شروع سے لے کر ان تک پوشک تتو پراب کرتا رہتا ہے اور اپنا بکاس ہے نرواد گتی سے تیج ہوتا رہتا ہے اور آپ کے گنہ کا جو بکاس ہے وہ تیج ہوتا رہتا ہے کل ملا کر گنہ کا سرمانگیڑ بکاس ہوتا ہے شروع سے اس کا جماب اچھا ہوتا ہے کلوں کی سنکھیہ اچھی نکلتی ہے اتھا جو ٹیلرز ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ ملیں گے اور جو پوری کی جو لمبائی ہے وہ بھی زیادہ ملے گی گنہ کی موٹائی ہے وہ بھی زیادہ ملے گی اور گنہ کی جو لمبائی ہے وہ آپ کو زیادہ ملے گا اور انتہ جو اگولہ ہے آخر تک ہارا بھرہ رہے گا جیسے اس سمیں جو سردی کا مہینہ ہے اگولے پیلے پڑے جاتے ہیں سوک جاتے ہیں تو وہ جو اگولہ ہے سوکے گا نہیں انتہ تک ہارا بھرہ رہے گا تو آپ کا جو گنہ ہے پورے ایریا میں پورے چھیتر میں وہ وہ الگ رہے گا اور اس کا جو اتپادن ہے سب سے زیادہ ملے گا تو اس میں کون کون سے پور سکتت ہوگے یہ آپ کو پوری طرح بتائیں گے اور وہ کیا کیا کارے کریں گے یہ سب اس میں ہوگا اور اس ویڈیو کو آپ فورمولہ دیکھ کر چھوڑ کے چلے مجھ جانا کیونکہ انتہ میں آپ کو یہ بھی ملے گا دیکھنے کہ اس سے ہمارے کسان بھائی جو گلتی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو فائدہ کی جائے کے نقصان ہوتا ہے اور ان کا جو گنہ ہے موٹا لمبا اور سانوڑنگ بکاس اس کا نہیں مل پاتا ہے کل ملا کر زیادہ اتپادن نہیں ملتا ہے تو دوستو یہ جو فورمولہ ہے یہ آپ کو پیروک کرنا ہے جب آپ اپنی جمین پوری طرح تیار کرنے اپنی جو جتائی کرنی ہے جتائی کرنے جو بھی آپ کو جو گوبر کا خات ڈالنا ہے یا آپ کو جو اورگنک خات ڈالنا ہے وہ ڈالنے اس کے بعد جب انتیم جتائی آتی ہے تو اس جتائی پر آپ کو یہ فورمولہ لینا ہے تو اس فورمولہ کو آپ نوٹ کر لیجیگا اس کے لئے آپ کو لینا ہے دس کلو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے جنگ سلفیٹ اور دوستو دس کلو گرام لینا ہے آپ کو فیرس سلفیٹ اور دس کلو گرام لینا ہے آپ کو مینگنیسیم سلفیٹ اور اس کے بعد پانچ کلو گرام لینا ہے کوپر سلفیٹ اور پانچ کلو گرام لینا ہے بور ایکس ارثات جو سوہا کا کچھا ہوتا ہے تو یہ آپ کے جو آئیٹم ہو گئے ان کو آپ کو انتیم جتائی پر کھیت میں ملانا ہے اور کھیت میں جتائی ملا کر آپ اچھی طرح جتائی کر دیں اس کے بعد آپ جو گرنے کی ببائی کریں تو اس سے گرنے کی جو ببائی ہوگی اس سے ہمارا جو بوسط تپرابت ہوگا وہ سرو سے انتک پورے سال ہمارے گرنے کو ملتا رہے گا اور ہمارا جو گرنہ ہے وہ تیج بھی کاس کرتا رہے گا آپ جان لیتے ہیں جو اس میں جنگ سلفیٹ پڑے گی تو آپ کے کھیت کو جنگ کی پورتی کرے گی جو گرنے کی جو پتیاں ہیں ہری بھری رہیں گی پتیاں چونڑی رہیں گی پیل اپنا ہمارے اس پر نہیں آئے گا بہت سی بیماری اس میں نہیں آئیں گی اس کے بعد جو ہوتا ہے فیرس سلفیٹ اس سے فیرس سلفیٹ سے جو پتوں میں ہری آلی ہمیزہ رہے گی اور فوٹو سنتسٹی کے لیے تیج ہوگی جو پورے سال بھرتلتی رہے گی اور ایک کاران ہوتا ہے اس کے ڈالنے سے جو ہمارے پتیاں ہیں پیلی سفید نہیں پڑتی ہیں اور وہ پوری طرح ہری بھری رہتی ہیں اور آپ کو جو مینگری سمسل پیٹ ہے وہ پوری طرح ہری بھرا رہتا ہے ہمارا خیتوں سے ایک دم بکاس کرتا ہے کل ملا کر جادہ اچھے اس کا بکاس ہو پر آئے گننے کا اور ہمیں جو اتپادن ملے گا گننے کا جادہ ملے گا اسی پرکار جو بھرون ہیں بھرون آپ کے گننے کی موٹائی بڑھائے گا اور گننے کا جو کلر ہے وہ صحیح رکھے گا کل ملا کر اس کی پیداوار بڑھائے گا اور دوستو اس پرکار جو پورے جو پوسک تطب ہیں ہمارے گننے کو ملتے رہیں گے کیونکہ دوستو جو ہم بھرون آپ کے سمیں خات ڈالتے ہیں نائٹروجن فاسفرس اور پوٹاس انسی پورتی کرتے ہیں چاہے ہم ڈی اے پی کے روپ میں کریں چاہے ہم ڈی اے پی کے بارہ بھتیس سولہ کے روپ میں کریں یا یوریا پوٹاس اور سنگل سپرا فاسفیٹ کو اس کے ساتھ ڈال کر کریں پورتی ہمیں نائٹروجن فاسفرس اور پوٹاس ہی کرنے ہوتی ہے لیکن یہ جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ مائکرو ٹرینٹس ہیں یہ سوک شپوسک تطب ہیں ان کے ڈالنے سے جو ہمارا جو گنہ ہے وہ بہت اچھا بے کاس کرے گا کل ملا کر زیادہ اتپان دے گا اور دوستو سب سے بڑی بات ہی ہے کہ اس کے جو لاغت آئے گی وہ بھی کم آئے گی کیونکہ یہ جو سرومت ہمیں دکھائی دے گی کہ ہماری علاقت آئی ہے لیکن جب ہمارے کیت میں طرح طرح کے پیلے پناتے ہیں بکات نہیں ہوتا ہے کلے نہیں نکلتے ہیں تب ہمیں جو بار بار بھین پر رکھ کے جو مائکرو ٹرینٹس ڈالنے ہوتے ہیں وہ ڈالنے نہیں پڑیں گے ایک بار بھی ہمارا سارا کام ہو جائے گا اور جو ہمارا گنہ ہے وہ تیجی سے بکات کرے گا اور اس جو تیجی سے بکات ہے یہ سروع سے ان تک چلتا رہے گا جب تک ہمارا گنہ ہو گئے گا اور جب جھمنے کے بعد اس میں کلے نکلیں گے کلوں کی سنکھیا زیادہ ہوگی اور اس کے بعد پتیوں کی جو چونائی ہے وہ زیادہ ہوگی کیونکہ دوستو جب پتیوں کی جتنی چونائی زیادہ ہوتی ہے اس سے اتنا ہی جو فوٹو سنتیسی کے لیے ہے وہ تیج ہوتی ہے اور فوٹو سنتیسی کے لیے ہی ہمارے پودے بھوجن بناتے ہیں جو بھوجن اکٹھا ہو کر ہمیں اس سے اتپادن ملتا ہے تو اس پرکار اس سے اتپادن زیادہ ملے گا اور یدی آپ نے اس کا پریوک کر لیا تو آپ کو اتپادن تو زیادہ ملے گا ایک کوالٹی بھی ساندھر ملے گی اور جالدہ کوالٹی ساندھر ہونے سے بجن کی ماترہ بھی زیادہ ملے گی اور جو گنہ جب زیادہ لمبا ہوگا موٹا ہوگا اور جب زیادہ بجن دے گا تو کل ملا کر جو اس کا اتپادن ہے وہ ہمیں زیادہ ملے گا تو اس پرکار آپ بھیون پرکار کے پوسک تطبوں کو بار بار ڈالنے کی بجائے اب بھائی سے پہلے یدی آپ ڈال لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ اتفادن میں ملے گا اور آپ کو جو لاغت ہے وہ بھی کم آئے گی اور دوستو اس کے ساتھ ہم یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے کچھ کسان بھائی بھیون پرکار کی جو پوسک تطب ہیں جیسے جنگ ہے فیرس سلفیڈ ہے یا پھر آپ کا میگنیسم سلفیڈ ہے تو انہیں جو ڈی ای پی کے ساتھ ملا کر ڈالتے ہیں تو یہ ڈی ای پی کے ساتھ ملا کر نہیں ڈالنے چاہیے خاص طور سے جو جنگ سلفیڈ ہوتی ہے اسے ہمیں ڈی ای پی کے ساتھ ملا کر یا جو ڈی ای پی کے بارہ و تسولہ کے ساتھ ملا کر کبھی بھی نہیں ڈالنے چاہیے ایک تو یہ جو ہمارے ڈی ای پی کو خراب کر دیتے ہیں ارثات جو ہمارے فاسفیٹک خاد ہوتے ہیں ان کو خراب کر دیتے ہیں اور یہ خود بھی خراب ہوتے ہیں اور ہمارا جو اتفادن ہے کل ملا کر کم ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ سابدھانی بڑھنے کی آزتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں جو فاسفر ٹکھات ہیں ان کے ساتھ جنگ سلپیٹ کو ملا کر پیڈیو کو نہیں کرنا چاہیے اس بات کو ہمیں عوض سے دھیان لانا چاہیے یدی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سرکش میں جب رو پوچھیں اس کے ساتھ ہم اور جانکاری بھرے ویڈیو لانے والے ہیں اور ویڈیو کو لگاتا دیکھنے کے لئے چیلنگ کو سبسکرائب عوض کریں